السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی دوستو کیا آل ہے ٹھیک ہے جی خریت ہے شیر اکیلہ باہر آگیا جی آج کل شیروں کے پیچھے جناب جوان پڑے ہوئے ہیں آبی حسد کیا آل ہے ٹھیک ہو خیر ہے دوستو یہ دیکھیں جی ابھی یار اس کا ہم پلان بنا رہے ہیں راتیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں تو جلد انشاءاللہ اسے ہم نے اڑا دینا ہے ہمارا فارم دیکھیں کمرہ دیکھیں کیسا تیار ہوئے ہیں یار آج یہ بھی میرے کل دیکھو نیا لے پا نہیں ہے دیکھو نیا لے پا ہے دیکھیں دوستو ماشاءاللہ یہ دیوار بھی آج کر گئے ہیں ابھی تقریباً ان کا کام ہو چکا ہے جی فائنل یہ ماشاءاللہ دیکھیں جی تیسرا کہاں ہے نہیں 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 یار وہ اتنا پیارا بدخوا تھا یار کہاں چلا گیا چاہرہ کہاں گیا کہاں ہے کدر سے اچھا اچھا کوئی گدر لے گیا بندہ لے گیا کون لے گیا اچھا یار اندازہ کرو دوستو کیسے منافق لوگ ہیں یہاں پہ اندازہ کریں اب ان بدخوا کے اٹھا کے کیا کسی کو مل جانا ہے اچھا انڈے بھی اٹھا رہے ہیں کال انہوں نے نہیں ان کو آج سے آپ نے باہر نہیں جانے دینا یہ بند کر دیں بس یہاں پہ ہم جو ہے نا یہ دیکھیں یہاں پہ ابھی وہ کل ٹرالی والے کو میں نے بلایا بھی آ رہے ہیں اسے میں سیٹنگ سمجھا دیتا ہوں یہاں پہ ایک ٹویا سا رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم دین کو ادھر ان کو نکال دیا کریں گے ہاں نہیں باہر نہ جانے دیں یار ماشاءاللہ دوستو ابھی یہ جو ہے نا انڈے بھی انہوں نے اتارنا شروع کر دی ہیں چاچو بور رہے ہیں کیونکہ یہ ان کی ایک روٹین ہوتی ہے سردیوں میں زیادہ انڈے دیتی ہیں گرمی سا رہی ہیں ابھی تک انہوں نے انڈے نہیں دیا اب جھولی ہیں ریڈی ہوئی ہیں ان کی ہمارا یار نر کوئی اٹھا کے لے گیا یہ انڈکس پہ یہ نر بیٹھ سکتا ہے نہیں نہیں بیٹھ سکتا اچھا اس کی بورنا تھا کہ ٹھانک ٹوٹ گئی ہے اسدو الو یار ادھر آؤ ایک منٹ ذرا یہ اسد کے پاس ایک کھڑا ہوا ہے میرے خیال بڑے دن ہو گئے ہیں بور رہے ہیں کہ یار اسے حلال کریں کھائیں پوچھتا ہوں اگر اسے صحیح کھڑا ہوا ہے تو انشاءاللہ تعالی وہی ان کے ساتھ لگا دیتے ہیں لیکن یہ بھی بندہ تھوڑا ایکٹنگ کی سمکہ آتا ہے تو اسے پوچھنا پڑے گا یار آپ کے پاس وہ جو ڈک کھڑا ہوا ہے بڑا نرکاں ہیں میرے باس ہے اس کی تانک ٹوٹ گئی ہے پڑا ہوا ہے چل پھر نہیں سکتا چل سکتا ہے نہیں ہو جائے گا ٹھیک چاچو جی ابھی تانگ جو ہے تھوڑے دنوں میں سیٹ ہو جائے گی اس کی تانگ دو چار دن میں اس کی بان دو نیار تھوڑی پٹی شٹی کر دو اسے پھر حلال نہیں کرتے ان کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں ہمارا سیٹ بن جائے گا اسی کلر کا ہے کون سے کلر کا ہے انہی کلر کا ہے چلیں چاچو جی بندوبست ہو گیا ہے دو چار دن اس کے پاس ابھی کھڑا رہنے تھے انشاءاللہ جس طرح ہی وہ یعنی اس کی تانگ ٹھیک ہوتی ہے دوستو لے آتے ہیں یہ صرف اور صرف ہم یہ دو ڈکس رکھتے ہیں اور انہی جیسا اگنار اسے بھی ہم حلال کر دیں گے جو بھی کرنا ہے کیونکہ ویسے بھی جو ڈکس کے ہنڈے ہیں ہماری والدہ کے تھوڑے گھٹنوں کا مسئلہ ہوتا ہے ان کو بھی بتائیں گے یہ پھر جا رہی ہے اب اسے جو ہے نا شوک ہو رہا ہے ان کی دوستیں ہیں وہاں پہ وہ سامنے ہمارے دوست رہتے ہیں ان کے پاس کافی ڈکس ہیں اور ان کی ان کے ساتھ لگی ہویا دوستی چاچو بھو رہا ہے صبح سے نے ان کو نکالا اب یہ پریشان ہے کہ کسی طریقے ہم جائیں ان کے ساتھ گپ شپ لگا آئیں گپ شپ کے چکروں میں ان کو کسی نہ کسی نہ اٹھا کے لے جانے ہیں بس کوئی گپ شپ نہیں انشاءاللہ دوستو اب ہمارا یہ کام ہو چکا ہے مکمل میں نے آج انشاءاللہ دلہ مستری صاحب سے بات بھی کرتے ہیں آج کل کے اندر ہمارا وہاں فرنٹ پہ جب گیل لگتا ہے نا دوستو یہ ڈکس باہر نہیں جا سکیں گی اور نہ ہی کوئی کتا وغیرہ ڈوگ وغیرہ گدڑ وغیرہ کہ اندر آنے کا خطرہ ہوگا یہاں سے ہم تھوڑی دیوار جو ہے نا یہ گرا دیں گے تاکہ ہمارے یہاں پہ سارے پرندے شرین نے مرگیاں وغیرہ آجو 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 اندر آجو آج کل دور بڑا مشکل ہے پرناب نے بھی اٹھائے جانا ہے اب یہ آپ کی انڈوں کا سیزن ہے یار رفان بھائی ہے پیجنز ہمارے اڑ رہے ہیں یہ اوپر نظر آ رہے ہیں ایک آ رہے جی یہ ہمارا ہے باقی کہاں ہیں کوئی اڑے ہیں یا ایک ہی تھا یہ آگیا ہے سہزادہ وہ ایک وہ دیکھیں دوستو یہ بہت انچا جا رہے ہیں اور ابھی تو بچے ہیں یار کچھ کلی ہیں کس طرح اڑ گئے ہیں بہت یار اب وہ بڑی ہو گئے ہیں اچھا خود بہ خود ہی آ جاتے ہیں اب گھر آ جاتے ہیں اچھا دوستو ابھی ما شاء اللہ سے کچھ کلی ہیں اور یار ان میں سے ہمارے دو بچے جو ہیں وہ نہیں میرے خیال بچنے والے ایک یہ بچارہ اس کی گردن ساری زخمی ہے اے حسدہ یہ بچ جائے گا نہیں یہ جو بیمار ہے یہ دو ویسے بھی میں کہتا ہوں نہیں تو ان کو حلال کر دیں گے یہ آیا ہے شہزادہ یہ ابھی جو آیا یہی ہے اوپر سے بڑی انچی اڑار مار کے آیا ہے پتہ نہیں یہ مادی ہے نر ہے اے حسد مادی ہے نر ہے یہ نر ہے نر ہے اچھا یہ نہیں اس بھائی کو اوپر ہی پتہ چال جاتا ہے جب وہ اڑ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مادی ہے نر ہے ابھی آیا جی ابھی ان کے دانے کا ٹائم ہو گیا ہے ہم نے ان کو بھی اڑا دیا تاکہ وہ ان کو دیکھ کے نیچے آ جائیں یہاں بلیک کا ہم نے بلکل ہی تھوڑا سا مختلف سا جوڑا لگایا ہوا ہے اور یہ بھی پتہ کون نہیں ہے کہ ابھی انڈے شنڈے اتار رہے ہیں نہیں خوش بھی ہیں یا نہیں کیونکہ وہ کلر بلکل مختلف ہے وہ ہم نے مادی رکھی ہوئی تھی اپنے جاوے کے لیے یہ میرے خیال ان کی جوڑی بان نہیں رہی کافی الادہ پھر رہے ہیں یہ ادھر ہے وہ ادھر ہے اگر ان کی آپس کے اندر کافہ میل ملاب ہوتا نا تو یہ کٹھے کھڑے ہوتے ہیں یار یہ انڈے دے رہی ہیں مادی دوبارہ آئی دیا ہے یا کل ہی ہے اچھا ایک انڈہ اس نے دیا ہے جی ابھی جو اس کی انڈے ہو چچو جی کتنے انڈے ہو گئے ہیں آئی دیا ہے اس مادی نے کل دیا تھا میرے خیال یہ تیم جی 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 وہ والی اچھا کہاں پہ کس جگہ پہ جی 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 اچھا انڈہ دکھائیں ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اپنا ایک ہوتی ہے جی بلیک والی مادی باہر آپ کو اندازہ ہے کون سی مادی ہوگی کوئی کراس ہو رہی ہے سلطان سے اس نے اتارا ہے اچھا دوستو مجھے کل جو ہے نا اس پہ شک پڑ رہا تھا وہ کرکڑ آ رہی تھی یہ مجھے انڈہ دکھاؤ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ اس کا انڈہ ہے یہ گٹھی کا انڈہ ہے دوستو تو یہ آج کا فریش انڈہ ہے کیونکہ ہماری جو ایک چھوٹی مادی ہے نا یہ لیں اسے الادہ ہی رکھیں ہماری جو چھوٹی مادی ہے نا اپنا کیا بولتے ہیں لکھی جو چار لکھی ہے والی اس کا انڈہ ہوتا ہے تھوڑا چونچ ٹائپ ہوتا ہے یعنی ایسے لمبا سا ہوتا ہے جی تو اس کا بھی مجھے سارا آئیڈیا لیکن یہ انڈہ گٹھی کا ہے میں نے ایک مرتبہ پکڑ کے ویسے کروز کروایا تھا لیکن چار پائنٹ دن ہونے والے ہیں اس بات کو لیکن ابھی فرٹائلٹی پتہ نہیں آتی ہے نہیں ویسے انڈہ راکھ کے دیکھ لیں گے اگر آگئی تو ہماری لاتری والی بات ہے بہت زیادہ ایک بچے کو مار رہے ہیں یار اچانک سے پتہ نہیں اچانک دیکھو یار یہ ہی ہیں وہ ایک بچہ ادھر کا ملہ ہے میرے گل دروازے کے پیچھے کھڑا ہوئے یار مار کیوں رہے ہیں پھر اسے بار بار یار اسے ادھر چھوڑ دو ادھر تو اسے گنجا کر دیں گے ادھر بڑا کھانا ہے پھرتا رہے گا وہ دیکھیں کھانے نہیں دے رہے نا بیمار ہو جائے گا وہ دیکھیں بچارہ کونے کے اندر لاکھے کھڑا ہوئے دیکھیں ڈر کے مارے آگے بھی نہیں آتا کوئی اکل نو آت مارو مرو انو بڑے ہو گئے انتا ڈے ہے ہی کام نے ایک دوسرے کو مارنا ہے آپ نے یہاں کرو اب دوستو دیکھیں ہمارے والٹ والے جو ہے نا اوپر سے آستا آستا مہلے ہونا شروع ہو گیا یعنی ان کے اوپر پیلا پن آنا شروع ہو گیا یہ صرف اور صرف اس لیے کہ یہ مٹی میں سارا دن کھیلتے ہیں ان کے پروں کے اوپر دوب پڑتی ہے اور ان چیزوں سے ویسے بھی میرے خیال پریشان نہیں ہونا شاہیے دوستو کیونکہ یہ ان کی نیچر کے اندر شامل ہوتا ہے جب یہ بڑے ہوتے ہیں مٹی میں کھیلتے ہیں تھوڑا بہت اوپر ان کے کلر آنا شروع ہو جاتے ہیں میرے خیالہ مادین یہ بھی دونوں تیار ہیں دھوم سم دیکھیں آج چھوٹی پٹھی کی ماشاءاللہ بلکل کریزیں پوری کر چکی ہیں لیکن ابھی تک ان کا مرغہ ہمارے پاس ریڈی نہیں ہوا وہ ابھی تک میرے خیال اس نے پر ہی نہیں گرائے جب پر گرائے گا تو نیو کریز آئے گی پر انشاءاللہ اس کو اس کے ساتھ ڈال دیں گے پتہ نہیں اس کی گردن اب کیسی ہے مادین بیٹھی ہوئی ہے میرے خیال کڑک ماشاءاللہ دیکھیں جی پھر گردن کے میرے خیال گلے شمے آ رہے ہیں اور وہ مادین میرا اندازہ یہی ہے کہ شاید کڑک ہو چکی ہے انڈا پتہ نہیں چاچو نے اٹھایا ہے اے نہیں میں اندر چال کے دیکھ دیتا ہوں ایک ادھر سے دوستو گزرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے اگر یہ مادی کڑک ہے پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہم ایک جو پیلی مادی جو بچے کے ساتھ ہے اس کو فیلال اس کے ساتھ پھر لگا دیتے ہیں لیکن پہلے اسے دیکھتے ہیں کڑک ہے یہ کڑک ہو گئی ہے ابھی دو چار دن پہلے اٹھایا تجھے پھر بیٹھ گئی ہو ظالم ہمارے مروے کو صرف گنجہ ہی کرنا تھا بس آپ نے گردن کے بال کھا کے اب بیٹھ گئی ہے جناب پتہ نہیں انڈا بھی اس کے نیچے پڑا ہوا ہے نہیں یہ مارتی بھی ہے غصہ یہ دیکھیں غصہ دیکھ رہے ہیں اس کا اس طرح دیکھنا پڑے گا انڈا اڑا کوئی نہیں ہے لیکن ایسے ہی غصہ کر رہی ہے یہ دیکھیں اچھا بھئی درلی ہم کوئی ڈونڈتے ہیں کیونکہ اب یہ ہو گئی ہے دوستو کڑک اب یہ پھر دس سے پندرہ دن جو ہے نا یہ بلکل مرگے کے نیڑے نہیں آئے گی یا تو پھر اس طرح کرتے ہیں ابھی مرگے کی گردن کے بال آنے دیتے ہیں جو اس نے کھائے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اس مرگے کے ساتھ کوئی نہ کوئی پیلی ماں دی آج سے ہی ہم کوشش کرتے ہیں بچوں سے علیدہ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ جس طرح ہی وہ بچہ چھوڑ دے گی اور دو چار دن علیدہ کر کے انشاءاللہ اس کو اس کے ساتھ چھوڑ دیں گے میں خود دی ہوں یہ ادھر سے بھانگے دے رہے اسے لگ رہے ہیں کہ شاید جو ہے نا پیلا ادھر آ گیا یہ دیکھیں کتنے غور سے دیکھ رہے ہیں یہی کام ان کا سارا دن لگا رہتا ہے ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں اور آپ اس کے اندر بھانگے دیتے رہتے ہیں چلیں دوستو کیوں ہو گیا ہمارا چینل کر لیں ضرور سبسکرائے بیل آئیکن دبا دے جی آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ ہماری ویڈیو کو آپ جو انجوائے کرتے ہیں آباد رہے خوش رہیں اللہ حافظ